جی میں اس وقت موجود ہوں نیشنل سٹیڈیم کراچی میں ہے اور نیشنل سٹیڈیم کراچی پاکستان کے بڑے کرکٹ گراؤنز میں شمال کیا جاتا ہے اور یہاں پہ پاکستان کی جو پرفارمس ہے وہ باقی گراؤنز کے بننے سے بہت بہت شاندار رہی ہے مجموعی طور پہ چوالیس ٹیسٹ میچز پاکستان نے کھیلے یہاں پہ اور چوالیس میں سے تئیس پاکستان نے جیتے ہیں ساؤتھ افریقی کی ٹیم نے دوہزار ساتھ دوہزار آٹھ میں یہاں پہ پاکستان کو شکل دی تھی ایک ٹیسٹ میچ میں اس کے بعد انگلینڈ واحد ٹیم ہے جس نے دو ٹیسٹ میچز یہاں جیتے ہیں ایک تو دوہزار میں جب انگلینڈ کی ٹیم آئی تھی ناصل سن کی قیادت میں تو یہاں پہ ٹیسٹ میچ میرے بیگراؤنڈ میں آپ کو پاکستان اور نیوزرینڈ کی ٹیم میں پہ ٹیسٹ کرتے ہوئے نظر آ رہی ہیں دونوں ٹیموں کے بیچ میں دو ٹیسٹ میچز اور تین ونڈے میچز پہ مجتمل سیریز یہاں پہ شیڈول ہے پہلے تو نیشن سٹیڈیم کراچی میں پہلا ٹیسٹ میچ چھبیس تاریخ ہو دوسرا ٹیسٹ میچ تیز جنوری کو ملتان کرکٹ سٹیڈیم میں شیڈول تھا لیکن وہ کسی سبب کے سبب وہ سنایا ہے کہ یہاں پہ شیفٹ ہو رہا ہے تو یہ دو ٹیسٹ میچز اور تین ونڈے میچز کی میز پانی نیشن سٹیڈیم کراچی ہوگی یہ نیوزرینڈ کی ٹیم فل پریکٹس سیشن میں شریک ہے اس کے بالکل رائٹ سائٹ پہ اگر ہم نظر دوڑائیں گے تو یہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے جو پھرپور تیارے میں مصروف ہے انگلینڈ کے خلاف پاکستان کو وائٹ واش شکست ہوئی تھی ستر سالہ کرکٹ کی ہسٹری میں پاکستان کو کسی ٹیم نے ہوم گراؤنڈ پہ شکست دی تھی تو سکلین مشتاک ہیڈ کوچ ہے ان کی زیر نگرانی پاکستانی کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بھرپور تیارے میں مصروف ہے انگلینڈ کی ٹیم اور نیوزرینڈ کی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں ازر علی تو ایک طوری ٹیر ہو گئی ٹیسٹ کرکٹر سے دوسرا محمد علی فاس بغر کی جگہ پہ حسن علی کو اسکوارڈ میں شامل کیا گیا اور دوسری چینج جو کی گئی ہے وہ ازر کی جگہ پہ کامران غلام کو اسکوارڈ کا حصہ بنایا گیا تو ساجد علی جو آفیس مینر ہے وہ پری پرکٹس سیشن کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس کو کال کیا ہے وہ بھی پرکٹس سیشن میں مصروف ہیں دونوں ٹیموں کے بیچ میں مجموعی طور پہ نیشن سٹیڈیم کراچی میں چھے ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں چھے ٹیسٹ میچز میں سے تین ٹیسٹ میچز جو ہیں وہ ڈرا ہوئے ہیں اور تین ٹیسٹ میچز میں پاکستان نے فتح سمیٹھی ہے اور دونوں ٹیموں کا ٹریک ریکارڈ بتاتا ہے ساٹھ ٹیسٹ میچز ہوئے ہیں ساٹھ میں سے پچیس پاکستان نے جیتے ہیں چودہ ٹیسٹ میچز نیوزیلینڈ نے جیتے ہیں جبکہ اکیس ٹیسٹ میچز ہیں وہ ڈرا ہوئے ہیں تو پاکستان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان میں وہ بڑا شاندار ہے دوسری جو بڑی اہم بات ہے کہ بتیس سال کے بعد نیشن سٹیڈیم کراچی میں نیوزلینڈ اور پاکستان کی ٹیموں کے بیج میں ٹیسٹ میچ ہونے جا رہا ہے انیس سو نوے میں جاوید میادار کی قیادت میں آخری ٹیسٹ میچ یہاں ہوا تھا جو پاکستان نے جیتا تھا اس کے بعد نیوزلینڈ دو ہزار دو میں پاکستان کی ٹور پہتی لیکن ایک ناکشگوار واقعے کی وجہ سے وہ ٹور ادھورہ چھوڑ کے وطن واپس چلی گئی تھی اس کے بعد پچھلے سال بھی نیوزلینڈ کی ٹیم پاکستان کھیلنے آئی تھی لیکن وہ بھی کن سبب کے سبب وہ اسباب کے سبب وہ نیوزلینڈ اپنا دورہ مکمل نہ کر سکی کھیلنے کے بغیری وطن واپس روانی ہو گئی تو اب یہ ٹیم آئی ہوئی ہے یہاں پہ چھبیس تاری کو پہلا ٹیسٹ میچ ہے پھر تین جنوری کو دوسرا ٹیسٹ میچ ہے اس کے بعد پھر نیکس منت جنوری میں دس بارہ اور چودہ تاری کو تین بندے میچ پر مجتمل سیریز دونوں ٹیم ہیں میرے بیگراؤن میں آپ دیکھ رہے ہیں سیٹیم کراچی میں بھرپور تیارے میں مصروف ہیں گیری سٹیڈ ہیڈ کوچ ہیں نیوزلینڈ کی وہ بھرپور تیاریاں کروا رہے ہیں اپنی ٹیم کو کہ اس ٹیس میچ میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں تو دوسری طرف پاکستانی کیم پر نظر لالتے ہیں تو انٹر پریشر نظر آ رہی ہے پاکستان کی ٹیم کیونکہ ابھی ریسلی تبدیلیاں ہوئی ہیں پاکستان کی رکٹ بو کے چیئرمنٹ رمز راجہ کی جگہ پہ نجم سیٹھی آئے ہیں اس کے بعد پاکستان کو وائٹ واش شکست بھی ہوئی ہے تو اب سیریز بڑی احمد رکھتی ہے پاکستان کے لیے کہ اس ٹیس میچ میں پاکستان کامیابی حاصل کر کے وہ جو شکست کے اثرات ہیں ان کو کم کر سکے تو کوشی یہ ہوگی پاکستان کر کے ٹیم کی کہ ان تونوں ٹیس میچز میں کامیابی حاصل کر کے وہ جو تھوڑا اثر ہے انگلینڈ نے جو وائٹ واش کیا تھا اس کو ختم کرے لیکن ایک چیز سپورٹس مجاہد سلنگی کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور جو اپ ڈیٹ ہیں کرکٹ کے حوالے سے وہ میں آپ کو آنے والے مختلف اپیسیوڈ میں دیتا رہوں گا نیوزرین اور پاکستان کی سیریز کے حوالے تو سبسکرائب کریں سپورٹس مجاہد سلنگی کو تینکیو سو مچ